بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَهِنَ اسْتَعِينَ وَوَخِرَ مُعِينَ الْحَمْدُ لِأَهْلِهِ وَالصَّلَاتُ عَلَىٰ أَهْلِهَا ماہِ مبارکِ رمضان کے دعاوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج کی شب کی بناسبت سے یعنی کہ آٹھویں شب کی ہم دعا تلاوت کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم هازا شہرک اللذی امرت فیہ عبادک بالدعاء وَظَّمِنْتَ لَهُمُ الْعِجَابَةَ وَالرَّحْمَةَ وَقُلْتَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَأَدْعُوكَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ وَيَكَاشِفَ السُوءِ عَنِ الْمَكْرُوبِينَ وَيَا جَائِلَ اللَّيْلِ سَكْنَا وَيَا مَنْ لَا يَمُوتِ اخفر لمن يموت قَدَّرْتَ وَخَلَقْتَ وَسَوَّيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ اَتْعَمْتَ وَسَقَيْتَ وَآوَيْتَ وَرَزَقْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ اَسْعَلُكَ اَن تُسُلِّيَ عَلَى مُحِمَّدٍ وَعَلِ مُحِمَّدٍ فِي اللَّيْلِ اِذَا يَخْشَ وَفِي النَّهَارِ اِذَا تَجَلَّ وَفِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَةِ وَأَن تَكْفِيَنِ مَا أَهَمَّنِي وَتَغْفِرَ لِي اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ شب کی دعا کے ساتھ آٹھویں شب کی نماز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ فرماتے ہیں آٹھویں شب میں دو رکعت نماز پڑھی جائے اس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل ہو واللہ ہو احد بڑھا جائے اور سلام کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد ایک ہزار مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تلاوت کی جائے امام فرماتے ہیں جو شخص اس شب میں یہ نماز بجا لائے گا پروردگار عالم اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھول دے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے خدا ہم سب کو یہ نمازوں کی اور یہ ثواب کے حصول کی توفیق مرحمت فرمائے اب آئیے آٹھویں دن کے روزے کا ثواب رسول خدا کی روایت سے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا جائے آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہیں پروردگار عالم آٹھویں دن کے روزے کی برکت سے ساٹھ ہزار عابدوں کا ثواب اور ساٹھ ہزار زاہدوں کے آمال کا ثواب اور عجرتہ فرمائے گا کیا کہنے اس عجر و ثواب کی سماعت کے ساتھ آئیے آٹھویں دن کے روزے کی دعو تلاوت کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہی رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الكرام بتولکا یا ملجع العاملین اور اس دعا کے ساتھ اب ایک نماز جو روزہ نا آپ کی خدمت میں الگ الگ ایک توفے کے طور پر تلاوت کی جا رہی ہے آئیے آج آپ کی خدمت میں جو نماز تلاوت کی جا رہی ہے اس نماز کا حوالہ کتاب مکارم الاخلاق نماز کا نام ہے بہت زیادہ جلدی حاجات کے قبول کروانے والی نماز امام صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز نصف شب آدھی رات کے وقت میں چار رکت نماز بجا لائے دو دو رکت کر کے نماز حاجت جلدی قبول ہونے والی حاجت کے انوان میں اور اس کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد دو سجدے شکر بجا لائے نماز کا طریقہ ملکل صبح کی نماز کی طرح سے اور اس کے بعد جب نماز مکمل کر لے تو سو مرتبہ کہے ماشاءاللہ 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 یعنی چار رکت نماز بلکل صبح کی نماز کی طرح نماز حاجت سریح جلدی قبول کروانے والی نصف شب آدھی رات کے وقت میں اور چار رکت نماز پڑھنے کے بعد دو دو رکت کر کے پھر سو مرتبہ ماشاءاللہ کی تلاوت امام فرماتے جب انسان ماشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں کہے گا خدا کی طرف سے خود پکار اور ندہ بلند ہوگی بندے میری مشیعت میرے اختیار میں میرے بندے تم اس سے کیا چاہتا ہے میں تجھے وہ عطا کر دوں گا تیری حاجت کو پورا کر دوں گا کیا کہنا وسیلہ امام صادق کا ہو نماز نماز حاجت ہو اور بہترین کلام لفظے ماشاءاللہ سے ہو تو خدا ہم سب کی حاجات دنیاوی اور اخراوی کو بحق معصومین پورا فرمائے